پاکستان تحریکین صاحب کے یوتھ ایکٹیویسٹ فرحان صاحب موجود ہیں اور پاکستان تحریکین صاحب کے ملک بھر سے جو کافلے ہیں وہ اسلام آباد کی جانب روا دوا ہے اس وقت بھی پیش قدمی جاری ہے تازہ ترین صورتحال کیا ہے فرحان صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریکین صاحب کی جو میڈیا مینجمنٹ ٹیم ہے نا اس کے بڑے ایکٹیو میمبر ہیں فرحان صاحب تو پنجاب اور اسپیشلی لاہور کے کافلوں کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے کہ لاہور سے کون لیڈ کر رہا ہے اور لاہور کے کافلے کہاں تک پہنچے ہیں فرحان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ بھائی جان سب سے پہلے تو اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا صورتحال ہے کہاں کہاں سے کافلے آ رہے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں اسلام علیکم مٹفان بھائی بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے کے لیے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹائم پورے ملک سے کافلے جو ہیں وہ اسلامباد کے طرف رہا داؤں ہیں اور پنجاب سے لے کے خیبر تک تمام جو پی ٹی اے کے کارکنان جن میں لوکل فیملیز اور کارکنان کے ساتھ ساتھ پورا پورا خاندان لوگ اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اس پر امن احتجاج میں جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں اور یہ ایک احتجاج جو ہے وہ صرف احتجاج کی حد تک نہیں ہے یہ اس وقت تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک عوام کو اپنے رائٹس نہیں مل جاتے عوام کو ان کا حق نہیں مل جاتا اور اس جو فارم فورٹی سائے سیون کی جو حکومت ہے جب تک ان کا تختہ درن نہیں ہو جاتا اس وقت تک انشاءاللہ یہ احتجاج لانگ مارچ کی شکل بھی اختیار کرے گا اور ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ پلانز ابھی بہت سارے ابھی مجود ہیں ہمارے پلانز ابھی پلان اے بی سی بہت سارے پلان مجود ہیں ابھی تو ہمارا پلان اے چل رہے ہیں جو کہ ابھی پنجاب سے لے کر کراچی سے اور خیبر پختون خان سے جتنے بھی کافلے آ رہے ہیں وہ اس ٹائم اسلامبار میں داخل ہو چکے ہیں اور اسلامبار کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کی امام جو کہ اس ٹائم بہت بہت چاہت ساتھ بہت ہی جستجو سے انتظار کر رہی ہے کہ کی پی کی امام کا کہ جیسے ہی کی پی کی کا کافلہ جو کہ قریب قریب فیضاباد کے قریب تو پہنچ چکا ہے کافلہ اس ٹائم اور جیسے ہی وہ مزید آگے بڑھتے ہیں تو راولپنڈی کی امام اس میں شرکت کرے گی اور راولپنڈی کی امام کے ساتھ ساتھ اسلامبار کی جو لوکل پبلک ہے وہ بھی باہر آ چکی ہے سرکو پہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامبار اور راولپنڈی کے جو لوکل لوگ ہیں وہ باہر نکل چکے ہیں یا ابھی وہ انتظار میں ہیں داروں بھی کافلوں کے وہ اسلامبار کی اور راولپنڈی کی امام ابھی کے پی کے امام کو ویلکم کر رہی ہے ابھی جب ان کا اچھے طریقے سے ویلکم ہو جائے گا تو ان کے ساتھ وہ خود جوائن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ڈی چوگ تک جائیں گے اور ڈی چوگ میں جا کے پھر دم آدم مست کلندر ہو گئے انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہو گیا تو ابھی صد سے بھی جو کافلے آ رہے ہیں تو ان کو کوئی راستے میں کوئی ریزسٹرز کوئی رکاوٹیں ہو رہی ہیں کیا صورتحال ہے یا پھر اوورال اگر بات کر لی جائے تو پورے پاکستان سے جو کافلے آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ مضاہمت کام پر دیکھنے میں آئی یا پھر سموثلی چل رہا ہے کام نہیں سموثلی اگر آپ کہیں تو یہ بالکل غلط ہوگا پولیس کا استعمال نہیں کیا گیا پولیس کے ساتھ بہت سارے جو ادارے ہیں ان کو انولڈ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چادر اور چار دیوار جو تدوس ہوتا ہے اس کو پماری بزاتے خود میرے گھر پہ ایک پورے کے پورے جتھے دن میں دو سے تین سے چار سے پانچ دفعہ جو ہے پانچ دفعہ گھر پہ پولیس نے دعویٰ بولا ہے اور اس کے بعد اسی طرح تمام کارکنان کے گھر پہ دعویٰ بولے جا رہے ہیں اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور یہ آپ کو ایک ہموار فراہم کریں گے اور ہم وہاں پہ جا کے تو اپنا پروٹس ریکارڈ کریں گے یہ حکومت تو اسی وقت نکام ہو چکی تھی جب انہوں نے اپنی ہی حکومت میں ہوتے ہوئے تمام پاکستان کو سیل کر دیا لوگوں کے کاروبار کو سیل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں اور ان کے سکولز کالیجز سب کو بند کر دیا یعنی کہ ایک انسان آج کے دون میں پہلی غربت میں گزارہ کر رہا ہے اور آپ اس کا اپنے ہی ہاتھوں سے معاشی قتل کر رہے ہیں اور اس حاصل ان کا کاروبار روک رہے ہیں یہ کہاں کی جمہوریت اور یہ کہاں کی ایک کامیاب حکومت کی نشانی ہے کہ آپ ایک انسان اپنا پر امن اتجاج کرنے کے لئے اسلامباد آ رہا ہے تو آپ اسے ویلکم کریں کہ ٹھیک آئیں اتجاج کریں اور واپس جائیں لیکن یہاں پہ اتجاج ایڈرو پہ کلہاری مارے ہیں اور لوگ ڈون کا جو سینیریو وہ کریئٹ کر دیا آپ نے اچھا پران صاحب جو زیادہ بازگشت ہے کافلوں کی وہ اے پی کے کی جانب سے ہے میاں والی یا پھر ان ایریا سے یا پھر کچھ میر ہو گیا یہ جو پنجاب سائیڈ ہے پنجاب ریجن ہے ساؤتھ پنجاب ہے یا پھر سینٹرل پنجاب ہے اس طرف سے کوئی فوٹیجز کوئی خبریں وغیرہ کوئی خاص نہیں آ رہی تو ساؤتھ پنجاب کے سینٹرل پنجاب یا پھر اپر پنجاب ہو گیا یہاں کی کیا صورتحال ہے کیا یہاں سے کوئی کافلے جا رہے ہیں ایرفان بھئی بلکل آپ نے بلکل درست فرمایا کہ اس ٹائم تمام لوگوں کی نظرے کے پی کے بلوچستان اور کشمیر اور کلاچی کے لوگوں پہ سندھ کے لوگوں پہ جمع ہوئی ہیں پنجاب میں اگر یہ کہوں کہ اگر پنجاب میں ہماری جو ایک قیادت ہے وہ اس ٹائم فل طریقے سے نکام ہو چکی ہے کیونکہ آپس کی کوارڈینیشن نہیں ہے اور لاہور کی بات کیجئے تو شیخ امتیاد جو کہ بہت ہی نا اہل قسم کے جو ہیں وہ لاہور کے جو صدر ہیں ان سے ایک پلین پورا پروپر طریقے سے ان سے ایک پلین سنیریو نہیں دیا گیا عوام کو کوئی کٹھا نہیں کیا گیا عوام نکلنا چاہتی ہے عوام بزاتے خود مجھ جیسے سے عوام پوچھ رہی ہے بھئی بتائیں کہاں پیان ہے کیسے جانا ہے کیا سسٹرم ہے اور بیٹھے ہیں ایک صدر لاہور کے جو ایک ڈیسنگنیٹیڈ ہیں پارٹی کی طرف سے ماشاءاللہ ان کو چاہیے کہ کو مبلائز کریں اور ان کو لے کر جائیں جانے کے لیے تیار ہے لیکن عوام کو ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا وہاں کو ایک چینل نہیں مل رہا جانے کے لیے اور کہا جائے تو میں سرسر اس میں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو نا اہلی کا ذمہ دا ٹھڑاؤں گا اس ٹیم شیخ ہمتیاز پنجاب کی بات کی جائے تو حماد عظر صاحب this is very poor کہ اگر آپ کال کرتے ہیں اگر آپ لوگ کو کال دینے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ ان کے ساتھ سٹینڈ بھی لیں آپ لوگ کو کال دیتے ہیں لوگوں کو جب لوگ ایک جگہ پہ کٹھے ہوتے ہیں آپ موقع پہ لوکیشن بدل دیتے ہیں لوکیشن بدلتا ہے تو لوگ ویسی ڈسپرس ہو جاتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے لوگوں کو مزامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اسی طریقے اسی طرح کے اسی طرح کے جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ پھر عوام کو ڈسپرس کر دیتے ہیں اور عوام پھر بدزن ہو جاتی ہے عوام چاہتی ہے اپنے رائٹ کے لیے نکلنا چاہتی ہے عوام نکل بھی رہی ہے یہ ایسی باتیں چل رہی تھی کہ شاید وہ پنجاب آئیں گے لاہور سے وہ لیڈ کریں گے تو وہ بھی منظر آم پر نہیں آئے اسلام اکوار صاحب کے بانے میں کہا جائے تو یہ اس ٹائم ایک جو دھرہ بندی گروپ بندی بن چکی ہے پارٹی کے اندر ہر ایک انسان عمران خان کو بچانے کے لیے فرنٹ سیر فرنٹ فوٹ پہ تو نہیں آرہا لیکن اپنی اپنی سیاسا چمکانے کے لیے کوئی ہر بندہ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ دوسرے کی لیک پولنگ ضرور کر رہے ہیں اس ٹائم پیر پارٹی میں میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اچھا بران صاحب آپ لوگ چوبیس نومبر کو شاید لاہور سے نکلے بھی تھے غالباً آپ بتا رہے تھے آپ کی شاید دوسری میں گرفتاری بھی ہوئی تھی میں چوبیس جب نومبر کو نکل رہی تھے یہاں سے تو سب سے پہلی میری گرفتاری میرے گھر سے یہ ہو گئی تھی کیونکہ متعلقہ تھا اچھا چو گھر پہ دعوی بولا تھا اور میرے پاس سی سی ٹی وی موجود ہے ساری فوٹیجز موجود ہیں جو کہ بینہ کسی پرمیشن بینہ کسی ورنڈ کے گھر میں داخل لوگ خواتین گھر پہ موجود تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو کارکنان تھے یا کچھ ایسے لوگ جو میری فیملی کے ممبر تھے ان کو ڈسٹرپ کیا گیا اور پھر اس کے بعد مجھے گرفتاری کا سامنا کرنا پڑا مجھے گرفتار کیا گیا اور پھر اپنے ساتھ لے گئے تو اسی سناریو کے مطابق پھر ہم لوگوں نے حیمت تو نہیں عمل میں لائک اور اس کے بعد جب ہمارے پلانز تھے بہت سارے اور تو ہم نے ان پہ اپلائے کرتے ہوئے پھر سے اسلامباد کی طرف جانے کی کوشش کی لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور کو اس طریقے سے پیمپر کیا گیا تھا کہ یہاں پہ صرف یہ ضرور کہنا چاہوں کہ جس طریقے سے لاہور کا پیمپر کیا گیا تھا یہاں پہ میں سمجھ رہا تھا کہ صرف موت کا فرشتہ انٹر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا تیسرا بندہ کوئی نہ این ہو سکتے نہ اوٹ ہو سکتے اچھا تو ابھی آپ کے پلانس کیا ہیں لاہور سے آپ لوگ یا کوئی بندہ لاہور سے پروٹیسٹ میں شریک ہوگا یا بس وہ لیڈرشپ کا اتظار کرتے رہیں گے ارفان بھئی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو اس ٹرم لاہور اور پنجاب جو ہے وہ لیڈرشپ کے حوالے سے بلکل آلیہ حمزہ ہیں جو کہ اس چیز کو لیڈ کر رہی ہیں بزاتے خود اور ہمارے حلقے کے ایک اور ہیں رزوان ریاض ملک زہیب شفیق یہ جو چند لوگ ہیں یہ اس چیز کو بہت جو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں کہ کوشش کی جائے اور ہمارا انشاءاللہ میں ہونی ار تو نہیں بتاؤں گا لیکن ہمارے پلانز موجود ہیں جس کو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے ہم یوٹلائز ضرور کریں گے شرکت کا پلان ہے کسی نہ کسی طرح سے جی پورا لاہور تیار شرکت کے لیے پیچھے کوئی بھی نہیں اٹھا صرف دیکھ جانے صرف ایک سطح ہموار ہونے کا انتظار کیا جا رہا جیسے ہی انشاءاللہ کپک کا کافلہ اور باقی جو دوسرے شہروں سے کافلے اسلام باد کے لیے رہوان دھو ہیں جیسے وہ انشاءاللہ اپنا ڈی چوگ میں پہلا پراؤ ڈالیں گے تو انشاءاللہ پوڑا پاکستان ایک اور بات آپ سے پوچھتا چاہوں گا یہ جو آپ نے اس وقت یہ صورتحال بیان کی ہے لاہور کی یہ صرف لاہور میں یہی مسئلہ ہے یا پورے پنجاب میں یہی پرابلم پیس کرنا پڑ رہا ہے یعنی پورے پنجاب کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پوری ہوتی دکھائی نہیں دی اس ٹائم کہیں پہ بھی اگر پنجاب میں یہ صورتحال ہے تو باقی جو شہر پنجاب کے اندر آتے ہیں ان کا بھی آپ کے سامنے یہی اسی طرح کی صورتحال ہے لیکن بینگا لاہوری بینگا پارٹ پولیٹیکل ورکر میں یہ سوچ تا ہوں کہ لاہور کا بہت ہی برا حال کیونکہ جتنی بھی پیچھے کالز دی گئی ہیں پارٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا احتجاج کے لیے لاہور مسلسل پچھلے پانچ سے ساتھ پروٹیسٹ میں بلکل نکامی کا سامنا کرتا آئے اور اس میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ تمام نکامی وقت ساری نظریں کے پی کے پر ہیں اور کے پی کے کافلوں پر تقیق کیا ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا میرے خیال سے بلکل غلط نہ ہوگا لیکن دیکھیں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا انیشیل لیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بندہ انیشیل لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک چین چل پرتی ہے ایک مومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے نے انیشیل لیا ہو ہے اس کے ساتھ ہم سب ان کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں کیونکہ جب ایک جگہ سے ایک پوزیٹیوٹی چلنا شروع ہوتی ہے تو آہستہ پھر باقی جگہ سے بھی ایک چین چل پرتی ہے تو لاہور والے انشاءاللہ ایک سرپرائز دیں گے انقریب آپ اس سرپرائز کے انتظار کریں اور اس سرپرائز کے ساتھ حکومت بھی سرپرائز کے انتظار کریں انشاءاللہ تمہادم مسکل اندر ہوگا یعنی لاہور اس وقت کوئی سرپرائز دینے جا رہا ہے سرپرائز دیار ہے لاہور سے انتظار کریں انشاءاللہ 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 اپنا شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور مجھے اور میرے ناظرین کو آپ نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا آپ کے لئے دعا ہوں اللہ حافظ